موسیقی 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 خدا ویسو مسیح عظیم قادر و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام میرا نام بشپ آسف جان گل ہے اور میرا تعلق ریولیشن گاسپل منسٹری سے ہے میری بہنوں میرے بھائیوں اس مبارک مہینے میں جو کہ کرسمس کا مہینہ ہے ہم سب داخل ہو چکے ہیں اور ہم لوگ کرسمس منانے کو ہیں تو ہم لوگ اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا منجی ہمارا خداوند ہمارا مسیح اس دنیا میں آیا جس نے ہمارے لیے اپنی معافی کو اپنی نجات کو اپنی بحالی کو ظاہر کیا تاکہ ہم ہر طرح کی تاریخی سے نکل کر خدا کے نور میں چلنا شروع کریں میری بہنوں میرے بھائیوں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام سچائی ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی قدرت کو جاری کرتا ہے آج اس کرسمس کے سوہان موقع پر میں آپ کے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں میں شکر گزار ہوں فیڈ چینل کا اور اس پروگرام کتاب حیات کا جس میں خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر اسسل برکت کا جنہوں نے موقع دیا کہ آج اس پروگرام کے وساطت سے اس چینل کے وساطت سے میں آپ سے بات کروں اس سے پہلے کہ ہم لوگ خدا کے کلام کو سنے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کریں گے آسمان اور زمین کے خدا قادر مطلق باپ ہم یسو کے نام سے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارا نجات دہندہ ہے خدا ہم یسو ہم آپ کی عزونی میں آتے اور آپ کو مبارک کہتے ہیں اور شکر گزار ہی کرتے ہیں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کے جنم دن کی خوشیوں کو منا سکیں اس لیے اے خدا باپ آج اس کلام کے وسیلے جتنے لوگ فید چینل کو دیکھ رہے ہیں اس کلام کو سن رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ خداوند اس کلام کے وسیلے برکت پائیں روحانی بلوغت حاصل کرے اور تیرے سات پوستہ ہوں تاکہ سارا جلال عزت تیرے ہی نام کو ملے یسو مسیح کے نام سے آمین جیزس کرائیسٹ is the reason of this season بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک بڑی خوشی کی بشارت ملی اگر ہم لکا کی انجیل اس کا دوسرا باب دسویں آیت پڑے تو وہاں پر لکھا ہے کہ فرشتہ نے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے اور خوشی کی بشارت یہ ہے کہ میرے لیے آپ کے لیے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداوند لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہونا ہی کی انجیل میں سے اگر ہم اس کا پہلا باب اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت پڑے تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا ہم کرسمس کے دنوں میں جب ہم ان میں سے گزر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیزیکلی طور پر سپیرچلی طور پر مینٹلی طور پر پرپیئر کر رہے ہیں کہ ہم یسو مسیح کا جنم دن منا سکیں تو یہ دن آئندہ آنے والے دنوں میں اور پھر آئندہ آنے والے سال میں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ کس قدر ہم نے خوشی منائی یہ رنگ برنگی جھنڈیاں یہ روشنیاں یہ کرسمس کے گیت یہ تہائف یہ کرسمس ٹریز سینٹا کلود اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں یاد کرائے گا کہ ہم نے کس طرح بھرپور اپنے مسیح کا جنم دن منایا یاد رکھیں آج انسان نہائیت شادمان رہنا اور دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے جب یسو مسیح پیدا ہوئے تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ ازروہ بائبل وہ دن انسانی اعتبار سے اچھے نہ تھے بلکہ ان دنوں میں بھی جو لوگ تھے عذیت کی زندگی گزار رہے تھے اور سب سے بڑی بات جب یسو مسیح پیدا ہوئے اور اس وقت کے وقت کے حکمران کو حیردیس کو یہ پتہ لگا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تو اس نے ایک اور ظلم برپا کیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے دو سال یا اس سے نیچے چھوٹے بچے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے سو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مسیحیت کے لیے کوئی بھی دور آسان دور نہیں ہے مسیحیوں کے لیے کوئی بھی وقت آسان وقت نہیں ہے ہمیشہ ہمیں چیلنجز میں سے مشکلات میں سے آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا یہاں پر خدا کی کلام میں ہم نے ابھی پڑا کہ وہ دنیا میں تھا دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا بلکہ بائبل کہتی ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے قبول نہ کیا یعنی دنیا نے اسے رد کر دیا وہ خدا جو دنیا کا خالق ہے وہ پوری دنیا کو یسو مسیح کی صورت میں ایک نجات دہندہ بخشتا ہے تاکہ لوگ اپنی مشکتوں سے اپنی مہنتوں سے اپنے گناہوں سے تاریکی سے لانت سے نجاست سے نجات پا سکیں خود اب آپ کا یہ پلان تھا کہ وہ یسو کی پدائش میں انہیں شامل کرے لیکن اگر ہم لوگ یہ ہنہ کی انجیل کی دسویں آیت کو گوھر سو پڑے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے اسے نہ پہچانا بلکہ اسے رد کر دیا مطیق انجیل ہم یہ سکھاتی ہے کہ وہ کمواری مریم سے رونکدز کے وسیلے پیدا ہوا اور پھر جب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے تو انہوں نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا لیکن خواب میں ہدایت پا کر یوسف مریم کو اپنے گھر لے آیا میرے عزیزو خدا نے ایک غیر معمولی کام کیا وہ اس بلبلاتی سسکتی تڑپتی ہوئی دنیا کو بچانے کے لیے ایک خوشخبری لایا اس نے اپنے رحم اور محبت کو دنیا پر نچھاور کیا لیکن دنیا نے اسے رد کر دیا خدا کی محبت کو رد کر دیا خدا کے رحم کو رد کر دیا خدا کے ترس کو رد کر دیا آج دنیا جو ہے وہ چمٹماتی اور چمچماتی چیزوں کی خواہش رکھتی ہے آج دنیا جو ہے وہ روشنیوں اور دوسری تمام دنیاوی چیزوں کو جو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں انہیں پسند کرتی ہے ان کی چاہت کرتی ہے انہیں حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن یہاں پر وہ جو اصل دنیا کا نور ہے وہ جو ہمارے لیے ہر طرح کی شادمانی کو خوشحالی کو لے کر آیا وہ جو میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی بائبل کہتی ہے کہ دنیا نے اسے نا پہچانا اور اسے رد کر دیا دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ یسو مسیح اس دنیا میں تشریف لائے وہ دنیا جو ڈرتی تھی وہ دنیا جو کمزور تھی وہ جو بوش تلے دبی ہوئی تھی وہ خدا نے دنیا کو خوشخبری دی اور خدا نے کہا کہ تم اس کا نام ایمانویل رکھنا ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہر دکھ میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر تکلیف میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر پریشانی میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر ظلم میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر بیماری میں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر ازمائش میں دنیا کے سامنے دکھ ہیں مسیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں لیکن پھر بھی حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا نے اسے رد کر دیا میری بہن میرے بھائی اپنی زندگی پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کیا میں نے مسیح کو قبول کیا کیا میں نے تو اسے رد نہیں کر دیا کیا میں بھی دنیا کی نمود و نمائش میں کھو کر مسیح سے پھر تو نہیں گیا بائبل کہتی ہے کہ دنیا نے اسے نہ پہچانا اور اسے رد کر دیا یسو مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ میری اور آپ کی ہر روز مرہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے ایمانویل کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے ایمانویل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ایمانویل پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے ایمانویل کو دیکھتے رہنا ہے کیونکہ جب تک ہماری نگاہ ایمانویل پر لگی رہے گی ہم ہر طرح کے حالات میں فتوحات پاتے رہیں گے ہم شادمانی پاتے رہیں گے ہم تسلی پاتے رہیں گے ہمارے اندر ایک خوشی ہمارے اندر ایک شادمانی ہوگی جو ہمیں کسی بھی طرح سے دکھ اور مسیبتوں پر غلبہ دے سکتی ہے اور اس سب کے پیچھے جو میری اور آپ کی سب سے بڑی قوت ہے وہ ایمانویل ہے کیونکہ ایمانویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ اس کے بعد یسو مسیح ہمارے گنے گار ہماری گنے گار زندگی کو صدارنے کے لیے منانے کے لیے آیا یونہ کی انجیل کو اگر پڑھیں تو لکھا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا آج جب آپ کرسمس میں آ رہے ہیں کرسمس کی روشنی آپ کے چاروں طرف ہیں لائٹنگ ہی لائٹنگ گھروں میں لائٹنگ چرچز پہ لائٹنگ کرسمس ٹری پہ لائٹنگ ہر جگہ جہاں بھی جائیں ہمیں لائٹنگ نظر آتی ہے روشنی نظر آتی ہے اور جب میں اور آپ روشنی کو دیکھیں تو میری بہین میرے بھائی آج میں اس پیغام کی وساطت سے آپ کو یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں جب بھی تو روشنی کو دیکھے اپنے یسو کو یاد کرنا کیونکہ تیرا یسو نور ہے دنیا کا نور ہے تیری زندگی کا نور ہے تیرے خاندان کا نور ہے تیری نسل کا نور ہے تیرے کاروبار کا نور ہے تیرے ازدواج کا نور ہے ہر ایک زندگی کے حصے میں وہ تیرے لیے نور ہے کیونکہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں آ گیا ہر ایک زندگی کو جو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں آ گیا روشنی روشنی کو پہچان روشنی کے معنیوں کو سمجھ روشنی جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے روشنی جو اندھیرے کو دور کرتی ہے روشنی جو درست اور غلط راستے کی پہچان دیتی ہے روشنی ہمیں ٹھوکر کھانے سے اور گرنے سے بچاتی ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ یسو کو اب بھی نہیں پہچانتے وہ اب بھی یسو کو نہیں جانتے کچھ تبدیل نہیں ہوا کچھ لوگ یابرکے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی آج بھی یسو سے دور بھاگتے ہیں آج بھی یسو سے چھپے ہوئے ہیں آج بھی اسے رد کرتے ہیں جبکہ وہ کلیسیا کہلاتے ہیں میرے عزیزو یاب رکھیں کرسمس میرے اور آپ کے لیے روشنی کا پیغام لیا یہ فرسٹ کرسمس اگر ہم لوگ دیکھیں تو فرسٹ کرسمس پہ فرشتوں نے گڑریوں کو جو رات کو اپنے گلہ کی کھلے میدان میں گلہ بانی کر رہے تھے انہیں کرسمس کا پیغام دیا اور پیغام کیا تھا تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یاب رکھیں بائبل کہتی ہے کہ دنیا نے اسے رد کیا اور نہ صرف دنیا نے اسے رد کیا بلکہ اس کے اپنوں نے اسے رد کیا اور یہ اس کہانی کا سب سے بدترین پہلو ہے کبھی گوھر کریں اگر آپ کو اپنے گھر والے آپ کے خاندان والے آپ کو رد کر دیں وہ آپ سے مو پھیر لیں وہ آپ کو حکیر جانیں یاب رکھیں ہر ایک صحیفہ ہر باب اور ہر بائبل مقدس کی کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یسو یہی ہے لوکہ کی انجیل چوبیس میں باب اور ستائیسویں آیت میں لکھا ہے پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں مجھے اور آپ کو ہر ایک بات سمجھا دی گئی ہمیں ہر ایک بات بتا دی گئی ہر ایک نوشتہ دے دیا گیا الہامی کتابیں میرے اور آپ کے لئے کھول دی گئیں الہامی کلام نازل ہو چکا اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہی یسو ہے وہ جو میرے اور آپ کے گناہوں کو دور کرنے کے لئے آیا مٹانے کے لئے آیا ہمیں معاف کرنے کے لئے آیا ہمیں بحال کرنے کے لئے آیا زندگی دینے کے لئے آیا نئی راہ دکھانے کے لئے آیا باپ کے ساتھ میل کروانے کے لئے آیا بائبل بتاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کے کلام خدا کے مقاشفے موجود ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسو وہی ہے جو میرے اور آپ کے لیے زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کر آیا ہم نے ابھی دیکھا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ موسیٰ سے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہیں اور سمجھا دیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اپنوں کے پاس نبیوں کا کلام تھا نوشتے تھے پرانہ ادنامہ تھا لیکن اس کے باوجود کاہن فقی اور فریسی کلام ہونے کے باوجود خدا یسو مسی کے وجود کے انکاری تھے میری بہن میرے بھائی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ٹکڑوں کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس عظیم اور بابرکت کہانی کو مکمل کیا ہم مجوسیوں کا ذکر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجوسیوں نے یہ ایمان رکھا کہ یسو پیدا ہوا ہے اس کے بعد گڑریوں نے یہ ایمان رکھا کہ ہمارا منجی پیدا ہوا ہے میرے عزیزوں آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو یہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے کیا ہم یسو پر ایمان لائے ہیں کیا ہم یسو کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کے تیسے باپ کے سولویں آیت پڑھیں لیکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے یاب رکھیں میری اور آپ کی زندگی کا وجود یسو پر ایمان لانے سے ہے میری اور آپ کی عبدی زندگی یسو پر ایمان لانے سے ہے ہمیشہ کی زندگی یسو پر ایمان لانے سے ہے ہماری زندگی کی بڑھوتی یسو پر ایمان لانے سے ہے ہماری روحانی بلوگت یسو پر ایمان لانے سے ہے اور اگر ہم یسو پر ایمان نہیں لاتے ہمارا کرسمس کرسمس نہیں ہے کیونکہ کرسمس کا جو پیغام ہے وہ یسو مسیح کی پدائش ہے اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے جو پیدا ہوا ہے تو پھر ہم کرسمس حقیقی کرسمس نہیں منا سکتے ہمیں ریال سپیرٹ آف کرسمس کو انڈسٹینڈ کرنا ہوگا ہمیں سمجھنا ہوگا کرسمس کا حقیقی روح کیا ہے یاب رکھیں ان ساری باتوں کے باوجود افسوسناک پہلو یہ کہ یسایہ نے ہم پر پہلے ہی عشقارہ کر دیا تھا اگر یسایہ کی کتاب اس کا تریپنوہ باب دوسری اور تیسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوشک زمین میں جڑکی ماند پھوٹ نکلا نہ اس کی کوئی شکل و صورت تھی نہ خوبصورتی تھی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں اور اس کے بارے میں جو یسایہ فرماتا ہے جو آج ہماری زندگیوں کی حقیقت ہے لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود مردے گمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رپوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی آج کرسمس صرف نئے کپڑوں کا نام ہے آج کرسمس نمود و نمائش کا نام ہے آج کرسمس صرف ڈیکوریشن اور گھروں کو چرچز کو رنگ و روگن کرنے کا نام ہے آج کرسمس صرف توفے تہائف دینے کا نام ہے جبکہ کرسمس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تیرا کرسمس تبھی کرسمس ہے جب یسو تیری زندگی میں ہے جب تو یسو پر ایمان رکھتا ہے جب تو یسو کی قدر جانتا ہے جب اپنی زندگی میں خاندان میں اپنے گھر میں اپنے گھرانے میں اپنی نسل میں تو یسو کو رکھتا ہے یسو کو دعوت دیتا ہے یسو کی پہچان رکھتا ہے تب تیرا کرسمس اصل کرسمس ہے یہاں پر بائبل ہمیں فرماتی ہے ہم نے اس کی تحقیر کی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی جب ہم لوگ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کی نمود و نمائش اور ان ساری چمکتی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں ہم اپنے یسو کی جو حقیقی کرسمس کا بانی ہے ہم اس کی کچھ قدر نہیں کرتے دنیا یہ چاپی ہے کہ خدا ہمیں سب کچھ دے دے خدا دنیا یہ چاہتی ہے کہ خدا ہمارے لئے بہت کچھ کرے دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو کچھ خوبصورت ہے وہ سب کچھ ہمیں ملے وہ اس کی خواہش کرتے ہیں وہ اس سے پانا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یہ سب چیزیں دے سکتا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ہمارے لئے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے نیا کر سکتا ہے ہمارے لئے دگنا کر سکتا ہے ہم اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے آج ہم تخلیق کی تلاش کرتے ہیں مگر ہم خالق کی تلاش نہیں کرتے یاد رکھیں مجھے اور آپ کو خلق سے زیادہ خالق کی ضرورت ہے اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بہت کچھ دے ہمیں بہت کچھ ہمیں بنائے ہمارا رتبہ ہمارا مقام ہمیں ایک اچھی زندگی دے لیکن زندگی تو چاہتے ہیں زندگی کے مالک کو نہیں چاہتے زندگی تو مانگتے ہیں لیکن زندگی کے مالک کو نہیں مانگتے روزی کی تلاش کرتے ہیں مگر رازق کی تلاش نہیں کرتے اور ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور اس بات کو سمجھیں کیونکہ خدا صرف یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا سر اس کے حضور جھکائیں اگر ہم لوگ اسی باپ کی یو ناک انجیل کے پہلے باپ کی بارویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھائے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر کہلاتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ نے اسے رد کیا ہے اگر آپ نے اسے حقیر جانا ہے اگر آپ نے اس کی کچھ قدر نہیں جانی پھر بھی خدا آپ سے پیوار کرتا ہے اور بائبل فرماتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا وہ آپ کو قبولیت کا موقع دیتا ہے آپ نے اگر کرشمس کی تیاری کر لی ہے تو صرف ان ظاہری چیزوں کی تیاری نہ کریں بلکہ میں آپ کو ایک اور تیاری ایک اور تیاری دینا چاہتا ہوں آپ تیاری کریں اپنے گھروں کو تیار کریں اپنی زندگیوں کو تیار کریں تاکہ اس بار یسو کو اپنے گھر میں اور اپنے دل میں خوش آمدید کہیں اس بار کرشمس کا جو آپ کا گیسٹ ہے وہ صرف آپ کے رشتہ دار نہ ہو آپ کے عزیزوں کارب نہ ہو کوئی بڑا آدمی نہ ہو بلکہ اس بار آپ کے چرچیز کا آپ کے گھروں کا آپ کی فیملیز کا جو چیف گیسٹ ہو جو گیسٹ آف آنر ہو وہ یسو مسیح ہو تاکہ آپ اسے خوش آمدید کہیں جو کرشمس سیزن کا ریزن ہے اور اگر آپ یسو مسیح کو اپنے گھر میں جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے تو پھر آپ کا کرشمس حقیقی کرشمس نہیں ہے دو باتیں یاد رکھیں پہلی بات یسو کو قبول کرے اور اگر آپ یسو کو قبول نہیں کرتے تو میری بہن میرے بھائی تو کرشمس نہیں منا رہا تو محض جو ہے وہ ایک عید منا رہا ہے جس کا تجھے حقیقی طور پر وجود معلوم نہیں جس کا تجھے حقیقی طور پر معنی معلوم نہیں کیونکہ کرشمس کوئی عید نہیں ہے کرشمس میرے اور آپ کے لیے زندگی کا پیغام ہے کرشمس میرے اور آپ کے لیے زندگی کا نوشتہ ہے یہ مکاشوہ ہے اور جب ہم لوگ کرشمس مناتے ہیں یسو مسی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی زندگی کے اس مکاشوے کو دہراتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسو مسی تو میرے لیے اس دنیا میں آیا تو نے میرے لیے اس دنیا میں جنم لیا تو نے میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو میری قطر اس دنیا میں آیا تاکہ تو مجھے بشارت دے سکے اور میرے لیے کشی کی بشارت یہ ہے کہ میرا منجی اس دنیا میں ہے اور جب میرا منجی اس دنیا میں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان ویل میرے ساتھ ہے اور جب ایمان ویل میرے ساتھ ہے تو میری زندگی میں کوئی غم نہیں میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں میری زندگی میں کوئی رنج نہیں میری زندگی میں کوئی شکست نہیں میری زندگی میں برے حالات نہیں میری زندگی میں کوئی اداسی نہیں میری زندگی میں کوئی مایوسی نہیں کیونکہ میری زندگی کا مالک میری زندگی کا ساتھی ایمان ویل ہے سو پہلی بات خدا ونی عصر مسیح کو قبول کرے اور دوسری بات ایمان رکھیں ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے ایمان رکھیں وہ آپ کے خاندان کے ساتھ ہے ایمان رکھیں وہ آپ کی نسل کے ساتھ ہے ایمان رکھیں وہ برے حالات میں آپ کے ساتھ ہے ایمان رکھیں وہ ہر طرح کی مشکلات میں ازمائشوں میں آپ کے ساتھ ہے ایمان رکھیں وہ آندھیوں اور طفانوں میں آپ کے ساتھ ہے اور ایمان رکھیں رومیوں پانچوں آباب آٹویں آیت کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کے لیے موا ایمان رکھیں کہ جب میں بے دین تھا مسیح میرے لیے موا لیکن اب میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا ایمان یہ ہے کہ میرا مسیح میرے لیے موا میرے لیے جی اٹھا میرے لیے اسمان پر چڑھ گیا اور اب اس کے وسیلہ سے میرا اور باپ کا پھر سے ملاب ہوا اور جب میرا اور باپ کا ملاب ہوا تو اس سارے ملاب کا نام کرشمس ہے اس ساری اگانگت کا نام کرشمس ہے کیونکہ کرائیسٹ is the reason of this season خود ہم نے اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں یسو مسیح کو دعوت دیں تاکہ وہ آئے آپ کے ساتھ رہے اور آپ ہمیشہ اسی طور پر ایک حقیقی کرسمس بناتے رہیں جو یسو مسیح ہے تاکہ آپ کی زندگی کا مالک ہمیشہ یسو مسیح ہو آمین آئیے ہم لوگ دعا کریں گے خدا کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے خدا باپ میں یسو کے نام سے تریزوری میں آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آج کے اس کلام کے وسیلے اپنے لوگوں کو برکت دے تاکہ خدا من جو کچھ انہوں نے سنا خدا انہوں حقیقی طور پر خدا انہوں کی زندگیوں میں ٹھہر جائے اور یہ حقیقی کرسمس بنانے والے ہوں حقیقی کرسمس جو یسو مسیح ہے وہ خدا انہوں سے اپنی زندگیوں میں خدا من جگہ دیں اسے قبول کریں اس پر ایمان رکھیں اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ یہ کرسمس ان کی زندگیوں کے لیے ہمیشہ برکت کا باعث ٹھہرے یسو مسیح کے نام سے آمین میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی دھیروں خوشیاں مبارک ہو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس فیڈ ٹی وی گاڈ بلیس پاکستان